اسلام علیکم ڈیو ریسٹرننٹس آپ دیکھ رہے ہیں سیدلی اکیڈمی اور حاضر ہیں ہم لوگ ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ اور چپٹر نمبر 4 کے ہم لوگ ٹروپک کے ساتھ جو حاضر ہیں وہ ہی ہمارے پاس گونیٹس تو آئیے آج ہم گونیٹس کا ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک آن لائن انڈنگ کے پلیٹ فارم کی طرف لے کر جاؤں گا تو ایک ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے جس کا نام ہے ریٹل گو جس کے اندر اگر آپ لوگ جائیں گے تو آپ کو جوائننگ سے ہی پانچ ڈالرز وہ دے دیں گے پھر اس کے بعد آپ کچھ شوٹے سے ٹاسک انجام دیں گے پھر آپ کے نو ڈالرز تک آننگ ہو جائے گی اس طرح سے آپ باقیوں کو ریفر کرتے جائیں گے تو آپ کی آننگ اور زیادہ انکیز ہو جائیں گے جیسے کہ یہاں پر میری دکھائی دے رہی ہے اب یہ ریل ہیں یا فیک اس کا مجھے کچھ فیلال معلوم نہیں جب تک کہ سو ڈالرز نہیں ہوتے تب تک ہم ویڈرہ نہیں کر سکتے تو سو ڈالرز کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ واقعی میری یہ لہے یا نہیں فیلال ہم بس ٹرائے کر سکتے ہیں آننگ بڑھتی جائے گی تو اچھی باتیں نکلتی ہے تو بہترین نہیں نکلتی تو ایسے بھی ہمارا کچھ نہیں جا رہا تو ایسے اب ٹرائے کریں دیکھیں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو اسے جوائن کرنے کے لئے لنک ڈسکریشن میں آپ کو مل جائے اور وہاں سے آپ سے جوائن کر سکتے ہیں اب آپ سی ہم ہماری ویڈیو کی طرف آتے ہیں ہم نے جسے کہ کہا کہ ہمارا ٹوپک ہے گونیٹس گونیٹس دراصل کہا جاتا ہے گیم ایٹ پویڈوسنگ اورگنز ہماری بوڈی کے اندر کچھ اورگنز ایسے ہیں جو کہ گیم ایٹس کو پویڈوس کرتے ہیں گیم ایٹس ہمارے سیکس سیلز کلواتے ہیں جرم سیلز کلواتے ہیں جسے کہ اسپرم میل کے اندر پائے جاتا ہے اور ایگ جو ہے وہ فیمیل کے اندر پائے جاتا ہے اب ایگ جہاں سے ریلیز ہوگا وہ بھی گونیٹ کلوائے گا اور اسپرم جہاں سے ریلیز ہوگا وہ بھی گونیٹ کلوائے گا اب یہ جو گونٹس ہیں ایگ اور اسپم کو پروڈس کرنے کے علاوہ کچھ اور ہارمونز کو بھی پروڈس کرتے ہیں اب یہ ہارمونز کون سے ہیں ان کے یہ ہارمونز ان کے اسٹیرویڈ ہارمونز ہوتے ہیں اسٹیرویڈ ان کے لپڈ کے بنے ہوئے ہارمونز کون کون سے ہیں تیسٹو اسٹیرون جو میل میں پایا جائے گا اسٹیرویڈ اور دوسرا ہے پروجسٹیرون یہ دونوں فیمل کے اسپیشلی ہارمونز ہوتے ہیں اب مزی لکھا ہوا ہے all these three are found in both males and females تیسٹو اسٹیرون بسکللی میل ہارمون ہے لیکن اس کا کچھ اماؤنٹ فیمل میں بھی پایا جائے سکتا ہے اور اسٹیرویڈ اور پروڈسٹیرون یہ بسکللی فیمل ہارمونز ہے لیکن اس کا کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ males میں بھی پایا جائے سکتا ہے то لکھا ہوا ہے but in different proportions الگ الگ تعداد میں یہ males female میں بھی پایا جائیں گے اسٹیرویڈ پروڈسٹیرون نہیں زیادہ ہوگا تو females میں بہت کم پایا جائے گا آسٹیرو جن پروجسٹیرون فیمیل میں زیادہ ہوں گے تو مل میں کم پائے جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں مل گونیڈ کے بارے میں جو کہیں ہمارے پاس ٹیسٹیز تو ٹیسٹیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے the ٹیسٹیز are مل گونیڈز پورڈوس بہت اسپرم and مل سیکس ہارمونز یہ اسپرمز کو بھی پورڈوس کریں گے ساتھ میں یہ سیکس ہارمونز کو بھی پورڈوس کریں گے اب اگر ہم بات کریں ہارمونز کے بارے میں تو کونسے ہارمونز ہیں اور کس طرح سے پڑیوز ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے The anterior pituitary gland secret gonadotropins جو pituitary gland ہے وہ ہارمونز کو secret کر رہا ہے gonadotropins کو gonadotropins کونسے ہارمونز کرواتے ہیں دو قسم کی gonadotropins ہے follicle stimulating hormone اور luteinizing hormone تو pituitary gland luteinizing hormone اور follicle stimulating hormone کو پڑیوز کر رہا ہے لیکن کونسا pituitary gland anterior pituitary gland انہیں پڑیوز کر رہا ہے آگے ان ہارمونز کے کام کے بارے میں لکھا ہوا ہے follicle stimulating hormone کچھ سیلز کو اسٹیمیلیٹ کرے گا کونسے سیلز ہیں یہ ہمارے پاس سرٹولی سیلز یہ سرٹولی سیلز کہاں موجود ہوتے ہیں یہ جو ہیں موجود ہوتے ہیں تیسٹیز کے اندر تو سرٹولی سیلز جو تیسٹیز کے اندر موجود ہیں یہ سرٹولی سیلز جو ہیں کیا کریں گے یہ جو ہیں اسپم کی development کو کرائیں گے تو مطلب follicle stimulating hormone آئے گا یہ سرٹولی سیلز کو اسٹیمیلیٹ کرے گا اور پھر اسپم کی development ہوگی اس کے علاوہ لیوٹینائزنگ hormone کا discuss کریں تو یہ کچھ اور سیلز کو اسٹیمیلیٹ کرے گا کونسے سیلز کو لیڈنگ سیلز کو اسٹیمیلیٹ کرے گا یہ بھی تیسٹیز کے اندر پائے جاتے ہیں اب جو لیڈنگ سیلز ہیں یہ کیا کریں گے یہ تیسٹو اسٹیرون کو release کریں گے یعنی جو میل ہارمون ہیں اسے release کریں گے تو لیڈنگ سیلز کو لیوٹینائزنگ ہارمون آنے کے بعد اثر اس سیلز پر ہوگا اور اس سیلز پر جب اثر ہوگا تو release ہوگا تیسٹو اسٹیرون اب مزید لکھا ہوا ہے ان کی position کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے leading cells of testes located in the interstitial tissues یہ جو leading cells ہوتے ہیں یہ کہاں پر تیسٹیز میں موجود ہوتے ہیں یہ interstitial tissues کے اندر موجود ہوتے ہیں interstitial tissues کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک tissue موجود ہے اس tissue کے اندر cells موجود ہیں اب ان cells کے درمیان میں کچھ جو space ہوتا ہے وہ interstitial space کہلواتا ہے تو یہ interstitial space کے اندر موجود ہوتے ہیں اور کہاں پر موجود ہوتے ہیں یہ semi-ferrous tubes کے درمیان میں موجود ہوتے ہیں تیسٹیز کے اندر کچھ tubes ہوتی ہیں جو اسپرمز کو produce کرتی ہیں ان tubes کو semi-ferrous tubes کہا جاتا ہے ان tubes کے درمیان میں کچھ spaces ہمیں دیکھنے کو ملیں گی ان spaces کے درمیان میں یہ leading cells موجود ہوتے ہیں اور یہ لیڈنگ سیلز کس چیز کو پروڈیوز کریں گے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لیڈنگ سیلز جو ہیں وہ تیسٹو اسٹیرون کو پروڈیوز کریں گے لیکن لیڈنگ سیلز تیسٹو اسٹیرون کو پروڈیوز کریں گے سیکرٹ کریں گے لیکن کس کی آنے پر یہ LH کی آنے پر لیوٹینائزنگ ہارمون کی آنے پر یہ جو ہی تیسٹو اسٹیرون پروڈیوز ہوگا یہ ٹیسٹو اسٹیرون ڈیولپمنٹ کی دوران بچے کی پیدائش کی دوران بن جاتا ہے لکھا ہوا ہے تو ٹیسٹو اسٹیرون کے ڈیولپ ہونے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ میل ہوگا یا فیمل بنے گا تو ایمبریو اگر ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہیں ہمیں جنڈر کا نہیں پتا جو جنڈر کا ڈیٹرمنیشن جنڈر کا معلوم ہونا یہ ٹیسٹو اسٹیرون کے بعد ہی پتا چلے گا اگر ہم یہاں پر چارٹ کو دیکھیں گے تو ہمیں ہائپو تھیلیمس نظر آ رہا ہے سب سے پہلے ہائپو تھیلیمس جو ہے گورنیڈو ٹرابن ریلیزنگ ہارمون پروڈس کرے گا یہ ہارمون اثر انداز ہوگا انٹیریر پچھوٹری گلین پر انٹیریر پچھوٹری گلین جو ہے پھر ریلیز کرے گا لیوٹینائزنگ ہارمون اور فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون کو لیوٹینائزنگ ہارمون کا اثر ہوگا لیڈنگ سیلز پر جو کہ ٹیسٹو اسٹیرون کو پروڈس کریں گے اور جو فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمونیں اس کا کام ہوگا سرٹولی سیلز پر اور سرٹولی سیلز جو ہی کیا کریں گے یہ بھی اس پر میٹو جنیسس کریں گے یعنی اس پر انس کو پروڈس کریں گے اب یہاں پر یہ ذہن میں رکھے گا لیڈنگ سیلز ٹیسٹو اسٹیرون کو پروڈس کریں گے ٹیسٹورسٹیرون ایک تو میل کرکٹرسٹک دینے کا کام کرے گا میل ہارمون ہے تو میل کے فیچرز دینے کا کام ٹیسٹورسٹیرون کا ہے دوسرا کام اس کا بھی سپرمیٹو جینیسس کے اندر ہوگا یعنی ٹیسٹورسٹیرون بھی اسپمس کی فارمیشن کرانے میں ہیلپ فل ہوگا تو ٹیسٹورسٹیرون کی وجہ سے بھی اسپمس ڈیولپ ہوگا اور سیٹٹولی سیلس یہ جو ہیں اسپمس کو ڈیولپ کریں گے کیا آنے پر اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر فولیکل اسٹرومیٹک ہارمون زیادہ ریلیس ہو گیا اسپمز کی ڈیولیمنٹ زیادہ ہو چکی ہے تو سیٹرلی سیلز ایک ہارمون کو ریلیس کریں گی جس کا نام ہے انہیبن یہ انہیبن جو ہے کیا کرے گا یہ انٹی ریپیچٹری گلینٹ پر اثر انداز ہوگا اور پھر جو اسپمز کی ڈیولیمنٹ ہے وہ کم ہو جائے گی تو یہ ایک نیگٹیو اثر کرے گا ایک بڑتیوی چیز کو کم کر دے گا اس کے علاوہ بات کریں گے ٹیسٹروم کی زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر ٹیسٹروم زیادہ ریلیس ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا وہ پیچٹری گلینٹ اور ہائپو تھلمس ان دونوں پر نیگٹیو اثر کرے گا اور نیگٹیو اثر کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ٹیسٹروم بھی کم پروڈس ہوگا تو ان کے نیگٹیو اثرات جو ہی ان ہارمون کے ٹیسٹروم کے اور اسپمز کے زیادہ ہونے کی نتیجے میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اگر ہم ٹیسٹروم کے کام کا ذکر کریں تو لکھا ہوا ہے ٹیسٹروم پروڈس بہت اینابولک اور انڈروجین افیٹس ان ہیمن میلز ٹیسٹروم دو طرح کے کام کر رہا ہے ایک تو اینابولک اثرات کر رہا ہے اینابولک میٹابولزم سے ریلیٹر ہوتے ہیں یعنی کہ ہماری بوڈی چیزوں کو بنانے کا کام کرے گا کونسی چیزوں کو بنانے کا کام کرے گا اگر ہم دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلس ماس کو بنائے گا مسلس کی سٹریند کو بنائے گا بونز کی ڈینسٹی کو بنائے گا بونز کی سٹریند کو بنائے گا اور ہماری گروہت کو بنائے گا اور بونز کو بڑا کرنے کا کام کرے گا تو یہ ڈیولیمنٹ کے اندر میٹابولزم کے اندر اس کے کام ہیں اینڈروجینک کے اندر کونسے کام ہیں اینڈروجینک کا مطلب ہے اینڈروجین دراصل میل ہارمون ہوتا ہے تو اینڈروجینک کا مطلب یہ ہے کہ میل کریکٹرسٹکس لانے کا بھی کام کرے گا تو کون سے کام کرے گا جو سیکس آرگن ہوں گے میل کے انہیں بڑا کرنے کا کام یہ کرے گا اس کے علاوہ یہ فیٹس کے اندر فیٹس بھی جو ہے بچے کو کہا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے فیٹس کے اندر اسکورٹم کو بنائے گا اسکورٹم ایک پاؤش ہوتا ہے جس کے اندر ٹیسٹیز لکیٹڈ ہوتے ہیں تو اسکورٹم کو بنانے کا کام بھی کرے گا اس کے علاوہ وائس کو بڑھا کرنے کا کام کرے گا اور اس کے علاوہ یہ مختلف جگہوں پر ہیر گروت کا کام کرے گا فیشل اور دوسرا ایکزلری ہیرز انہیں بنانے کا کام بھی جو ہے یہ ٹیسٹو اسٹیون کرے گا اب ہم ذکر کرتے ہیں آوریز کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے آوریز کے بارے میں تو یہ فیمل گونیٹس ہیں اور ہم نے جیسے کہ کہا کہ گونیٹس کا کام گیم ایڈ کو پروڈس کرنا ہوگا یہ ایگ کو پروڈس کریں گے پوزیشن کی بات کریں تو کہاں موجود ہوتے ہیں یہ جو ہیں ایبڈومینل کیوٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں یاد رکھیے گا ٹیسٹیز ایک پاؤچ کے اندر اسکورٹم میں موجود ہوتے ہیں لیکن آوریز جو ہوتے ہیں یہ ایبڈومینل کیوٹی پیٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یہ جو ہیں ایگوں کو پروڈس کر رہے ہیں دو آوریز ہوتی ہیں دونوں ایگوں کو پروڈس کریں گی اس کے علاوہ ٹیسٹیز جو ہوتے ہیں وہ بھی دو ہوتے ہیں لیکن وہ اسپم کو پوڈس کر رہے ہوتے ہیں تو ایک کو اوہ بھی کہہ رہے ہیں اوہم بھی کہہ رہے ہیں اوہم کو پوڈس کرنے کا کام کریں گی اور اس کے علاوہ یہ سیکس ہارمونز کو فیمل کی ہارمونز کو پوڈس کرنے کا کام کریں گی اب یہ جو فیمل ہارمون پوڈس ہو رہے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا کہ یہ فیمل ہارمونز لپو فلک ہیں ظاہر سی بات ہے اسٹیروڈین اور پروجسٹیرون دونوں اسٹیروڈ ہارمون ہیں تو اسٹیروڈ ہارمون جو ہیں وہ لپوفیلک ہوتے ہیں تیسٹو اسٹیروڈ بھی لپوفیلک ہارمون ہوتا ہے اگر ہم ان ہارمونز کی کام کا ذکر کریں گے تو لکھا ہوا اسٹیروڈین کانٹریبوٹس تو دا ڈیولیمنٹ ان فنکشن آف دا فیمل ریپروڈکٹیو آرگن فیمل کے اندر جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہوتے ہیں انہیں بنانے کا کام اسٹیروڈین کا ہوگا اور اس کے علاوہ اس کا کام فیمل کے اندر سیکنڈری کریکٹرسٹکس کو لانا بھی ہوگا پرو مار سیکنڈری سیکس کریکٹرسٹکس کون سے کریکٹرسٹکس لائے گا یہ بریسٹ جو ہوتے ہیں انہیں بڑا کرنے کا کام کرے گا فیٹ ڈیپوزیشن کرانے کا کام کرے گا ایبڈومن کے اندر اور ہپس کے اندر لیکس کے اندر اور بریسٹ کے اندر اور اس کے علاوہ یہ بھی جو ہیں بوٹی ہیر لانے کا کام کرے گا پیوبک ہیر اور دوسرے آمز کے اندر ہیر لانے کا کام کرے گا اس کے علاوہ اسٹروجن کا ایک اور کام یہ ہوگا کہ یہ جو ہیں منسٹرل سائیکل لانے کا کام کرے گا منسٹرل سائیکل جو ہیں یہ پرگننٹسی سے ریلیٹڈ ایک سائیکل ہوتا ہے جو کہ فیمل کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ لکھا ہوئے تو فیمل کے اندر کافی دفعہ یہ جو اسٹروجن کا لیول ہے وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے تو اسکیند چینجز آتے رہتے ہیں اور اس اسٹروجن کے کم ہونے کی وجہ سے موڈ سوئنگ سو ہوں گے اس کے علاوہ ڈپریشن ہیڈے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ بھی دیکھ جائے گی کہ ان کے جو پیریڈز ہوتے ہیں منسٹرل سائیکل جو ہے وہ بھی ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ساتھ میں سلی پرابلمز بھی فیمل سکیند دیکھنے کو ملتی ہیں اسٹروجن کے کم ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ پروجیسٹی رون ہارمون جو ہے یہ بھی آوریز ریلیس کریں گے اسٹروجن کی طرح اور اس کے علاوہ اس کا کام کیا ہے منسٹرل سائیکل کے اندر اس کا رول ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پرگننسی کے اندر بھی اس کا رول ہوتا ہے تو یہ پرگننسی آرمون دراصل کلواتا ہے اب یہاں ہمارے سامنے ایکسٹرا ریڈنگ مٹیریل موجود ہے جس کے اندر اسٹروجن کے چاہ سو سے زیادہ کاموں کے حوال سے بتایا گیا اس کے کئی زیادہ فیمیل بوڈی کے اندر کام ہوتے ہیں اب کون سے کام ہے بوڈی ٹیمپریچر کو کنٹرل کرنا یہ بھی کام ہے بلٹ فلو کو کنٹرل کرنا بھی کام ہے اگر اسٹروجن زیادہ ہوگا تو رنکلنگ جو ہیں وہ بھی ڈیکریز ہوں گے جیسے ہی فیمیل بڑی ہوتی چالیس سال کے بعد تو اسٹروجن کا امان کم ہوتا جاتا ہے تو اسٹروجن کی کم ہونے سے پھر رنکلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ پھر آگے چل کر کہ کچھ اور معاملات بھی ہوتے ہیں اسٹروجن کے ڈیکریز ہونے سے لیکن اگر اسٹروجن ہوگا تو کولون کینسر یہ بھی کم ہوگی اس کے علاوہ پرکنسنس ڈیزیز اور الزہمی ڈیزیز یہ بھی کم دیکھنے کو ملیں گی کولون کینسر دراصل یہ جو ہے کولون کی کینسر ہے کولون ہمارے پاس لارج انٹسنگ کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے تو کولون کے اندر کینسر بھی ڈیکریز ہوتی ہے اسٹروجن کے انکریز ہونے کی وجہ سے تو یہ ہم نے اس کے کچھ فائدوں کا ڈسکس کیا اب یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ٹیسٹیز اور آوریز ان دونوں کو دکھایا ہوا ہے بیمیلک کے اندر یہ ایک آوری موجود ہے ابڈومنل کیوٹی کے اندر دوسری سائیڈ پر ایک اور آوری موجود ہوگی اور یہ جو ہے ٹیسٹی موجود ہے تو اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو کئی زیادہ چھوٹی سی ٹیوبز نظر آئیں گی یہ جو چھوٹی سی ٹیوبز ہیں یہ سیمنی فیرز ٹیوبز کہلواتی ہیں جہاں پر اسپرم کی ڈیولیمنٹ ہوتی تو بیسیکلی یہ ملک کے اندر اسپرم کو پروڈیس کرنے کا کام کر رہی ہیں اور ویریز جو ہیں وہ ایک کو پروڈیس کرنے کا کام کرتی ہیں فیمل کے اندر تو ڈیئر ایسٹرونٹس آج کی ویڈیو میں بس اتنا تھا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کناہ مت بولئے گا ملتے ہیں نیچ ٹیوبز میں تب تک ہم بہت سارا خیال رکھئے گا سلام علیکم